ہیمن شرمہ جی کی جانب سے پانسو روپے آئے ہیں زوردار دالیاں ان کے لئے بجائیں بھائی سر اپنے ملک کے لئے ایک چار مصرے پڑھ رہا ہوں میں نے بچپنے میں بہت پڑھے بلکہ اب نیا سنیں کہ ہے کلس پہچان اور بینار اس کی شان ہے بھائی سر ایسے شارپ کر دو ہے کلس پہچان اور بینار اس کی شان ہے ناز ہے ہم کو ہمارا ملک ہندوستان ہے ناز ہے ہم کو ہمارا ملک ہندوستان ہے اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی ٹوٹا نہیں ہم ہے اس مٹی کی دھڑکن یہ ہماری جان ہے سر جہر کانپوری کہتے ہیں اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم انسان کے غم میں دوسرا انسان تڑپ اٹھے کاش اتنا پیار دونوں طرف کے دلوں میں ہوں ہندو کا دند دکھے دو مسلمہ تڑپ اٹھے لیکن مرہوم شریف صاحب ایک چار مصرے اور مجھ سے نہ ٹکرائے کوئی چین ہویا جاپان مجھ سے نہ ٹکرائے کوئی چین ہویا جاپان امریکہ ہو روس ہو چاہے ہو وہ پاکستان میرے بھارت سے ٹکرانا کھیل نہیں آسان کیونکہ یہ خواجہ کا دیش ہے اس کا نام ہے ہندوستان اور شرمہ جی شرمہ جی ہمارے قوم کے نئے بچوں کا جذبات دیکھیں کہ ملے کی منزلیں مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لکھتے ہیں رہتے ہیں جہاں ہندو مسلمان شان سے بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں ہولی دیوالی اید سبھی ملکے منائیں امنوں اما رہے میرے ہندوستان لکھتے ہیں ایسی کے ساتھ سر اجے بیہ اجے ساہب شیر نظر کر رہا ہوں اچھا سر شبین عدید ساہبہ نے کہا تھا ہمارے اجے سر نے یہ پانسا روپے سے نوازا ہے بہت بڑی بات ہے سر پولیس والے کسی کو دیں میری موجودگی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے ہمارے سر نے نوازا میں شکر گزاروں ہندوستان اصل میں سنتوں کا دیش ہے راجہ کا دیش ہے میرے خواجہ کا دیش ہے دشمن کا وار سہل طریقے سے رکے گا میرے بھارت کا ترنگا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا یہ دیکھو یہ یک جہتی کی پہچان ہے درگاہ کن کی ہے شہابوش کی اور جھنڈا کس کا لگا ہے عظیم نازہ صاحب نے دو مصرے کہے تھے غور سے دیکھو تیرنگے کو یہ بات سمجھ میں آئے تین رنگوں میں سب سے اونچا چشتیا رنگ لہرائی اس جھنڈے کو دیکھ کر اپنے دادا کا مطلعہ یاد آ رہا ہے ہے امن کی پہچان ہے امن کی پہچان میرے دیش کا جھنڈا ہے امن کی پہچان میرے دیش کا جھنڈا مرے جھنڈا ہے امن کی پہچان ہے امن کی پہچان میرے دیش کا جھنڈا لہرائے آسوان پہ بھارت کا جھنڈا ہے امن کی پہچان دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی جکھنا جب بھی میری کہانی لکھنا مجھ کو ہندوستانی لکھنا لہرائے آدمات میں آرد کا دلتا لہرائے آدمات میں سر سلیم بھائی نے مشرے کہے تھے عجے بھائی عجے زر پارٹیشن کے وقت کچھ لوگ ہمارا ملک چھوڑ کر پاکستان چلے گئے اس کو مت دے نظر رکھ کر حق اپنا مانگ کر جو کراچی چلے گئے یہ بات کیوں نہ آئی مہاجر کے دھیان میں مہاجر کے دھیان میں لاہور مل گیا مگر جمیر چھٹ گیا اچھا ہوا میں رہ گیا ہندوستان میں نہرائے آسمان میں آرد کا درمتار لہرائے آسمان میں آرد کا درمتار لہرائے آسمان میں آرد کا درمتار لہرائے آسمان میں سر آخیر کے دو مسرے یہ چار مسرے سنتے جائیں ہمارے راجہ بھئیہ نے کہا ہے دہتی ہے یہ پریم کی گنگا بہنے دو لہرائے آرد کا درمتار آرد کا درمتار لہرائے آسمان میں دیکھا جو ایک غریب کو بھٹے حال پڑا تھا سینے پہ اس کے دے کیے ایک زخم لگا تھا سینے پہ اس کے دے کیے ایک زخم لگا تھا دیکھا جو پلٹ کر میاں چہرے کو اس کے ماتھے پہ ہندوستان کا چھنڈا ہی بنا تھا تہرائے آسمان میں بھارت کا درمتار تہرائے آسمان میں بھارت کا درمتار میرے بھارت کا درمتار یہ پروگرام بابو ساؤنگ رامنگر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے